دوستو آس کی وجہ میں بات کرنے جا رہے ہیں ایشوریا اور جیابچن کے درمیان میں بڑھتے ہوئے فاصلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ارادیا کو لے کر کیوٹ جیابچن پریشان رہتی ہیں رو دیتی ہیں اور یہی کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ارادیا کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کچھ ایشوریا ہی کی وجہ سے ہیں ڈیٹیل شیئر کریں گے ویڈیو کی چینل بڑھنے سپیل ریکویسٹ بھی کریں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے انفرم کر لیا کیجئے کہ جس کے آپ پکچر بنانا چاہتے ہیں یا اس سے انٹریبو لینا چاہتے ہیں کیا وہ آپ کو پکچر یا انٹریبو دینے میں کمفرٹیبل بھی فیل کرتا ہے یا آ کے نہیں تو دوستو جہاں پر میڈیا کے لوگ جیابچن کی اس بات کو کافی زیادہ برا سمجھتے ہیں وہیں پر اب بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت تو بہت زیادہ غصے میں بھی ہیں ارادیا کی وجہ سے جہاں ہمیشہ سے ہی یہ مانتی آئی ہیں کہ ارادیا کے بارے میں جو بھی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں یا ارادیا کی شخصیت میں کسی بھی قسم کی اگر کمی نظر آتی ہے تو وہ صرف ایشوریہ ہی کی وجہ سے ایشوریہ نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو ٹائم دینے کے علاوہ یہ سوچا ہے نہیں کہ اس کو دوسرے لوگوں سے بھی ملنا ملانا چاہیے اس میں کانفیڈنس اسی صورت میں آئے گا تو وہ ہم بڑوں کے پاس آ کر بیٹھے گی اور اگر وہ ہم سے ملے گی ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اب نندیا کو ہی دیکھ لو کہ وہ ہم سے کتنا کچھ سیکھتی اور اس کا کانفیڈنس لیول کی ساتھ تک بہتر ہوا ہے تو دوستو جیا بچن کو بہت ہی غصہ ہے اپنی بہورانی پہ کیونکہ رادیا ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ ملچ روت ہوتی ہیں اور اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی اسی لئے وہ کافی زیادہ کنفیوزڈ نظر آتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ رادیا کے بارے میں فیک نیوز بننے کا یہی ریزن ہے جو کہ جیا نے بتایا کمن سیکشن میں ضرور بچا ملتے ہیں اسٹرپریٹ میں